ہیلو فرنڈز میڈیسن اینڈی سیز یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک اور فرسے سوگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم ہائیڈر اکسیجن ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم ہائیڈر اکسیجن ہائیڈر کلورائیڈ ٹیبلٹ نام سے بھی جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہائیڈر اکسیجن دبا کیا ہے کس طرح کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طبا کا یوچ کیا جاتا ہے کون کون سے برانچ نیم سے یادہو مارکیٹ میں اپلپت ہے کس ڈوج یا مادتہ میں یادہو مریج کو لینی چاہیے کون کون سے سائیڈ افیکٹ اس طبا کے ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاشت میں ہم جانیں گے کہ اس طبا کو لینے سے پہلے ہمیں کون کون سی وارننگز اور پرکوشنز کا دھیان لکھنا چاہیے کمپلیٹ جانکاری کے لیے ویڈیو کو لاستہ گیرو دیکھے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ٹچ کر کے آلپا ضرور کر دیں تاکہ چینل سے ریلیٹیڈ نوٹوکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتکے تو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آدھرس کمارنباتی چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے ہائیڈروکسیجن دبا کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں تو ہائیڈروکسیجن ایک فرش جن دیسن انٹی ہسٹامین دبا ہے اسے ہائیڈروکسیجن ہائیڈروکلائیڈ نام سے بھی جانتے ہیں یہ دبا کیمیکلز کی پپراجین فیملی سے بلانگ کرتی ہے یہ پہلی بار 1956 میں یونین چمک ویل زورہ بنائی گئی تھی یہ شیڈیول ایچ کی دبا ہے جو بینہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے نہیں لینی چاہیے یہ دبا آپ کو مارکٹ میں ٹیبلیٹ، کیپشول، شائر اپ، راپ اور انجیکسن فارم میں مل جائے گی اس ویڈیو میں ہم صرف ٹیبلیٹ اور کیپشول کے بارے میں بات کریں گے جو کی 10 ایم جی، پچیس ایم جی، پچاس ایم جی اور سو ایم جی کی سینٹ میں آتی ہے نیکس جان لیتے ہیں کہ یہ دبا کس طرح کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی استعمال میں لی جاتی ہے تو اس دبا کا جادہ تر یوز کئی طرح کی ایلیجک کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کیا جاتا ہے جیسے ایلیجک ایریہ جو کی ایک پرکار کا سکن ریسس ہے اس بیماری میں مریج کی سکن پر لال رنگ کے ابرے ہوئے دانے یا ریسس ہو جاتے ہیں جس کے کاران مریج کو لگتار خجلی ہوتی ہے یہ اکثر ایلیجیس کے کاران ہو جاتے ہیں حالانکہ کئی ماملوں میں بینہ ایلیجیس کے بھی ایلیجک ایریہ کی سمشہ ہو سکتی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ دبا استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی ایٹوپک درمٹائٹس جو کی ایک چیما کا ایک ٹائپ ہے اسے ایٹوپک ایک چیما بھی کہا جاتا ہے یہ جادہ تر بچوں کو ہوتا ہے لیکن کسی اور ربستہ تک بنا رہ سکتا ہے اس بیماری میں سکن میں خجلی ہوتی ہے سکن لال ہو جاتی ہے اور سکن پر ڈائنس بھی ہو سکتی ہے اس بیماری کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ دبا استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس کی سمشہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کا یوج کیا جاتا ہے اس بیماری میں سکن پر لال رنگ کے ریسٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریج کی سکن پر خجلی اجازن ہوتی ہے یہ بیماری تب ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی چیز کے سمپرک میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن میں ایریٹیشن ہوتا ہے یا ایلیجک رییکشن ہوتا ہے اس کے علا بس کیبیش چوکہ ایک پرکار کی خجلی کی بیماری ہے جس میں مریج کی سکن پر بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے زیادہ تر تیج دھوب میں یا رات کو سوتے سمائے اس بیماری کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ دبا استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی کیونکہ اس طبعہ کو کھانے کے بعد مریج کو سیڈیسن یا نیند آتی ہے اس طبعہ کا یوچ انجائیٹی یعنی چنتہ یا گھبراج جیسی سمشہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سانتھی کئی بار نوجیا یعنی کی اپکائی جیسی سمشہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز یادہ مریج کو دیتے ہیں اور کئی بار موشن چکنیس یعنی سفر کے دوران چکر آنے یا اُلٹی آنے کی سمشہ میں بھی یادہ مریج کو دی جاتی ہے اور کئی بار سرجری یا آپریشن سے پہلے مریج کو سولانے کے لیے یا بہوس کرنے کے لیے یادہ مریج کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی ڈرگ یا میڈیشن کے رییکشن ہو جانے پر یا سائیڈ فیکٹ ہو جانے پر یادہ مریج کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز آپ کو کسی اور کنڈیشن میں بھی یادہ پسکرائب کر سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی سلاحہ لینے کے بعد ہی یادہ لیں نیکس جان لیتے ہیں کہ یادہ کام کیسے کرتی ہے یعنی جان لیتے ہیں اس دبا کے mechanism of action کے بارے میں تو hydroxygen ایک anti-histamine دبا ہے allergies میں یہاں دبا chemical messenger یعنی histamine کے action کو lock کرنے کا کام کرتی ہے جس سے allergic symptoms جیسے خجلی extrusion یا skin races سے رہت ملتی ہے اور short time anxiety میں یہاں دبا مشتے اس میں گتی بیتی کو کم کرنے کا کام کرتی ہے اس سے مریج کو آرام ملتا ہے اور نہیں لاتی ہے یہ دبا آپ کو آسانی سے اس کے جندک نیم hydroxygen یا hydroxygen hydrocoilide نام سے مارکٹوں مل جائے گی اس کے علاوہ اس دبا کے اور بھی کئی brand name market میں اپلپد ہیں جیسے ایٹر ایکس ٹیبلیٹ ہیکوپ ٹیبلیٹ ہیروکس ٹیبلیٹ بیشٹریل ٹیبلیٹ فراغو ٹیبلیٹ ہائیجٹ ٹیبلیٹ اس کے علاوہ ایری اور ڈاکٹر کے مطابق اور بھی کئی ایسے brand ہیں جو آپ کو مارکٹوں مل سکتے ہیں نیچ اس دبا کے دوش کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ یہ جاننے کہ اس دبا کو کھانے کے بعد آپ کو sedation یعنی نید آ سکتی ہے اس لئے اس دبا کو بینا ڈاکٹر کی سلائے کے بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے ڈاکٹر کی سلائے کے بینا اس دبا کو کھانے سے آپ کو بہت جارہ نقشان ہو سکتا ہے اس لئے اس دبا کو صرف اور صرف ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی کھانا چاہیے میں صرف آپ کو اس دبا کے common doge کے بارے میں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی کنڈیشن کو دھیان میں رکھ کر اس دبا کا دوش بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی اس دبا کا سلائے کرنا چاہیے ایڈلٹس میں اس دبا کے common doge کی بات کریں تو ایڈلٹس کو یا دبا 25 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ دن میں دو یا تین بار لینے چاہیے اور کئی بار ڈاکٹر صاحب کو دن میں چار بار لینے کی سلائے بھی دے سکتے ہیں اس دبا کا سیبن کھانا کھانے کے بعد کرنا چاہیے اور اگر آپ ایک ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اس دبا کا سیبن نہیں کرنا چاہیے دھیان رکھیں 50 ایم جی اور 100 ایم جی کی دبا جیادہ تک سیجری سے پہلے مریج کو سولانے یا بےوس کرنے کے لیے دی جاتی ہے خود سے اس دبا کا higher dose نہ لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اسپیشلی بچوں کو یہ دبا صرف ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی دینی چاہیے نیکس جان لیتے ہیں کہ اس دبا کو لینے کے بعد آپ کو کون کون سے سائیڈ افیکٹس نظر آ سکتے ہیں تو فرینڈز جس دبا کا افیکٹ ہوتا ہے اس دبا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جو صرف کچھ مریجوں میں نظر آتے ہیں اس دبا کی کومن سائیڈ افیکٹس میں آپ سلیپین ایس سا فیل کر سکتے ہیں آپ کو نوزیا یا بومیٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا شمک اپسیٹ رہے گا کونسٹیپیشن یا کبج کی سمشہ ہو سکتی ہے دیجینیس یا چککر آ سکتے ہیں بلر ویژن جیسی سمشہ ہو سکتی ہے رائے ماؤت ہو سکتا ہے اور اس دبا کے کچھ شیرس سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کی آپ کا بلیٹ پرشل لو ہو سکتا ہے آپ کو میموری لاش کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا موڈ چینج ہو سکتا ہے سیجر کی سمشہ ہو سکتی ہے مینٹل پرابلم ہو سکتی ہے یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور انبونٹس سائیڈ افیکٹ سے اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ دبا لینا چھوڑ دیں اور یہاں بات اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کو فرزر ٹلیٹمنٹ دیا جاسا گے نیچ جان لیتے ہیں کہ اس دبا کو لینے سے پہلے آپ کو کون کون سی وارننگ اور پرکوشن کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ اس دبا سے ایلرجک ہیں تو یہاں دبا بلکل بھی نہ لیں اور یہاں بات اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اپنی میڈیکل ہسٹی کو چلے دبائیوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اگر آپ کو ساس لینے میں سمشہ ہوتی ہے لوکوما کی سمشہ ہے ہائی بلیٹ پریشر کی سمشہ ہے یا لو بلیٹ پریشر کی سمشہ ہے کڈنی کی سمشہ ہے لیبر کی سمشہ ہے سیجر یا دورے پڑھنے کی سمشہ ہے انٹرسائن میں پروبلم ہے تھائرویٹ کی سمشہ ہے پیساب کرنے میں پریشانی ہوتی ہے یا ہارٹ پروبلم ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو بینہ ڈاکٹر کی سلائے کے یادوہ بلکل بھی نہیں لینی چاہیے کبھی بھی اس دبا کا اوبردوز نہیں لینے چاہیے اس دبا کا اوبردوز لینے سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے پریگنٹ بومن اور بیسٹ فیٹنگ مدر کو یادوہ بینا ڈاکٹر کی سلائے لیے بلکل بھی نہیں لینی چاہیے اسپیشلی بچوں کو یادوہ ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی دینی چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ کو کسی طرح کی سمشہ ہے یا آپ کسی چیز کے بارے مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو اب نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں